آئیے ایک شاعر کا انتخاب کرتا ہوں ایک مترنم لبو لہجے کا شاعر جو آپ کے جذبات کو سبجتا بھی ہے اور انہیں اپنی شاعری میں پیش کرنے کا ہنر جانتا ہے گونڈا کی سرزمین سے ہمارے بیچ میں تشریف لائے ہیں جنابِ عزم گونڈوی عزم گونڈوی صاحب مترنم لبو لہجے کے شاعر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مشاعرہ یہی سے پوری طرح سے شروع ہو جائے اس کے لیے جنابِ عزم گونڈوی کو آواز دے رہا ہوں جہاں سے حضرتِ ندیم فررق نے آغاز کیا اس مشاعرے کا وہیں سے میں چار مصرے منور رانہ صاحب کی نظر کرتا ہوں جی بھئی تمام شورہِ کرام کی جانب سے بھی اسٹیج کی جانب سے آپ سب کی جانب سے حاضر کرتا ہوں ارشاد آگیا جب وقت حکمِ رب پہ حاضر ہو گئے آج خود دنیاِ فانی سے مہاجر ہو گئے اور ہے حقیقت یہ ہے اردو جب تلک زندہ ہیں وہ یہ بھی سچ ہے دور آنکھوں سے بظاہر ہو گئے یہ بھی سچ ہے دور آنکھوں سے بظاہر ہو گئے اور یہ چار مصرے اور ان کی نظر اس کے بعد میں غزل زیاں بار ان سے ادب کی تھی بستی زیاں بار ان سے ادب کی تھی بستی منور بہت تھی منور کی ہستی وہ بیبا کو حق کو تھے جس کی بدولات وہ بیبا کو حق کو تھے جس کی بدولات کیا کہنا لہد پر ہے ان کے لہد پر اب ان کے ہے رحمت برستی کیا کہنا منور بہت تھی منور کی ہستی بہت شکریہ اور اس خیرادی عقیدت کے بعد میں غزل کا مطلع حضرت اس پر نہیں ہے بحث ہوا یا نہیں ہوا اس پر نہیں ہے بحث ہوا یا نہیں ہوا اس پر نہیں ہے بحث ہوا یا نہیں ہوا کہا جیسا کہا تھا اپنے ویسا واہ 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 جیسا کہا بہت شکریہ جیسا کہا تھا اپنے ویسا نہیں ہوا کیا کہنا یہ غزنے مطلع بھی ارشاہ اہلے اسٹیج کی بہت شکریہ کیا کہنا جیسا کہا تھا اپنے ویسا ہاں نہیں ہوا بہت شکریہ اس سے حسین کوئی بہانہ نہیں ہوا اس سے حسین کوئی بہانہ نہیں ہوا اس سے حسین کوئی بہانہ نہیں ہوا مہندی لگا لی جب انہ آنا نہیں ہوا کیا کہنا کیا کہنا عزم بھائی عزم بھائی ذرا سا آپ آدھے منٹ کیلئے رکھیں گے مجھے ایک بہت ضروری بات کہنی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ آپ اتنا اچھی غزل آپ نے شروع کی ہے لیکن یہ غزل سامعین کی طرف سے رییکشن اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ سامعین یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائیس پر بیٹھے ہوئے لوگ اس غزل پر کوئی ندد عمل کیوں پیش نہیں کر رہے ہیں میں ڈائیس کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ایک سواری آئے گی ایک سواری جائے گی باری باری سب کی باری آئے گی مشاعرے کو مشاعرہ بنانا ہے تو آپ کو اپنی موجودگی کا حساس کرانا ہوگا شاعر کا ساتھ دیجئے تاکہ عوام کی طرف سے بھی رتے عمل آئے بہت شکریہ ناظیم محترم مہدی لگا علی جبوں نے آنا نہیں ہوا کہا 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 مہدی لگا علی جبوں نے آنا نہیں ہوا اور شیر مطور خاص حاضر کرتا ہوں یہاں پہ پہلے اسٹیج کے بھی حوصلہ افضائی بہت شکریہ جی بھائی جب سے لیا ہے عشق کے کیا کہنا مکتب میں داخلہ کیا اچھا مزرہ ہے کیا اچھا مزرہ ہے جب سے لیا ہے عشق کے مکتب میں داخلہ ہاں بہت شکریہ یہاں آساتیزہ بھی تشریف فرما ہے اسٹیج پر بھی اور سامنے بھی اور میں بھی ارستاذ ہی ہوں لیکن ایک تعلیمی کے دور میں یہ شیر حاضر کرتا ہوں جب اسے لیا ہے عشق کے مکتبوں میں داخلہ وہ ہے کشش کے ایک بھی ناغا نہیں ہوا وہ ہے کشش کے ایک بھی ناغا نہیں ہوا آپ لوگ بیٹھے ہیں سکون سا کشش رکھیں یہ اصل میں دیکھیں بدنظمی جو ہے وہ مشاعرے کو بھی خراب کرتی ہے بھائی سننے سنانے کا ماحول بنائیں خاموشی اختیار کریں خاموشی اختیار کریں جو جہاں ہیں وہیں تشریف رکھیں شیر حاضر کرتا ہوں ارشاد وہ ہے کشش کے ایک بھی ناغا نہیں ہوا اور آخری شیر حاضر ارشاد ارشاد جنابِ تادری صاحب جنابِ تادری صاحب تمام عدداران و عراقین اور تمام شورائے کرام آخری شیر حاضر کرتا ہوں ارشاد تہذیبِ نو نے کر دیا ظاہر تو تاب ناق تہذیبِ نو نے کر دیا ظاہر تو تاب ناق کیا کہنا फिर بھی دلوں سے دور اندھیرا نہیں ہوا کیا کہنا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دکٹر کفیر بیسوالی صاحب تہزی میں نون نے دیا زاہر تو تابنا بہ 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 پھر بھی دلوں سے دور اندھیرا نہیں ہوا اور حضرات بہ بہت کم وقت لوں گا آپ حضرات کی محبتوں کا بہت شکریہ ایک مطلع اور دو تین شیئر پڑھ کے میں مائک سے ہٹتا ہوں حاضر کرتا ہوں جی بھائی سننیجے ایک مطلع ایک شیئر اور پڑھ رہے ہیں عظم بھائی پڑھئے پڑھئے آپ آپ پڑھنا شروع کیجے نا آپ مزل کا مطلع حضر کرتا ہوں وفا خوبصورت جفا خوبصورت وفا خوبصورت جفا خوبصورت کیا کہنا تمہاری ہے ایک ادا خوبصورت وفا خوبصورت تمہاری ہے ایک ادا خوبصورت وفا خوبصورت اور شیئر بطور خاص یہ ہے جان غزل بس دعا یہ ہماری کیا کہنا با 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 ہے جان غزل بس دعا یہ ہماری خدا تم کو رکھے صدا خوبصورت کیا کہنا اور یہ شیئر بھی بطور خاص حضر کرتا ہوں وہ جب آئینے میں سواریں گے ظلفیں وہ جب آئینے میں سواریں گے ظلفیں کیا کہنا وہ جب آئینے میں سواریں گے خود کو تو ہو جائے گا آئینہ خوبصورت تو ہو جائے گا آئینہ خوبصورت کیا کہنا ایک شیر اور حاضر کرتا ہوں بھائی میرے فرشتوں نے جب جب نظر ان پہ ڈالی کہا سب نے بے ساختا خوبصورت اور آخری شیر ارے بھائی آپ مجھے واپس نہ بھیجئے یہاں پر آنا بڑا مشکل کام ہے میں خود واپس چل جاؤں گا آخری شیر حاضر کرتا ہوں جہانہ ملکتا ہے ان کا زمانہ میں حضرتِ مرہوم انوار قادری صاحب کی خدمت میں ان خراجِ عقیدت کے طور پر ایک شیر پیش کرتا ہوں گزارے کچھ اس طرح سے زندگی ہم کیا کہنا ہے؟ گزارے کچھ اس طرح سے زندگی ہم کہ ہو جائے اپنی قضا خوبصورت کہ ہو جائے اپنی قضا خوبصورت اور میں بالکل مقتع پہ رہا ہوں اس کے بعد مائک سے ہٹ رہا ہوں جہانہ ملکتا ہوں بھائی آزم بھائی کا حضرت لوگ بھی کہہ رہے ہیں پبلک بھی کہہ رہی ہیں آپ سنی نہیں رہے ہو جائے مقتع حضرت کر رہا ہوں اس کے بعد میں ہٹ رہا ہوں جہانہ ملکتا ہوں ان کا زمانہ وہ آزم نے لکھ دیا